بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایچ بی ایس نیوز حیدراباد بیرو رپورٹ کامران علیہ کھیڑو حیدراباد سائٹ ایسوسیشن کے چیرمن فہیم نوروالا کے ہمراہ سائٹ ایسوسیشن کے ممبر اور مذکورہ کیس کے اہم کردار حارس نے بریس کانفرنس کرتے ہوئے پتایا ہے کہ شینیزاد نامی شخص قبضہ معافیہ ہے اور اس کی بیوی بچے بھی اس کے کام میں اس کے بھرپورٹ ساتھ دیتے ہیں حارس نے میڈیا کے سامنے انڈسٹریل پلارڈ کے تمام دستاویزاد دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ شینیزاد نامی شخص اس سے بھی پہلے بھی بلیک ویلنگ کر کے اس سے تین لاکھ روپے ہتھیا چکے ہیں میس گیڈ کیا اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ میجر جنرل صاحب ہے تاکہ کوٹ اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پاور کا مس یوز کیا تاکہ کوٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو انہوں نے جو ہے ایک جھوٹی سٹیٹمنٹس دیں جب ان کو کچھ نہیں ملا نہ ان کے بعد کاغذ ہے نہ ان کے بعد پوزیشن ہے ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر کرنے کی خاطر یہ سٹوری ساری بنائے یہ جو ایریا ہے یہ سائٹ انڈسٹریل ایریا ہے جو کہ سائٹ ایریا کا ہے یہاں پہ مختیارکار کی حد انہوں نے تعیون کیا ہوئے کہ یہ پلاٹ سائٹ ایریا اس کے باوجود وہ دن دن آتے پھر رہے اس کے باوجود یہ مختیارکار نے لکھ دیا ہے کہ یہ اس کی حد نہیں ہے یہ یہاں پہ گوٹھا بات یہ ایریا گوٹھا بات کا نہیں ہے یہ سائٹ انڈسٹریز کا یہ بھی ہے جہاں پہ سند لگی ہوئی ہیں تو یہاں پہ تو یہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے اس کے باوجود یہ دن دن آتے پھر رہا ہے اور یہ دوکومنٹ لے کے گھوم رہے اور سندہ دیکھ لے کے گھوم رہے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں میں پاس ایک دوٹھا بات کی سندہ ہے میں ایک میمبر ہے ہاریس صاحب ہاریس کائم کانی صاحب اس کا ایک اوپر پلوٹ ہے زیل پاک چوک پہ وہ یہ سائٹ ڈیمیٹیٹ نے ان کو اللاؤٹ کیا ہے سارے ڈاکومنٹس ہیں جو ہم آپ کو بھی مہیا کر رہے ہیں وہ آپ بھی چیک کر لیجئے سب لیکن کچھ لوگ سر پرسد انہا سے جانب وہ ہمیں حراثہ کر رہے ہیں قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پر یہ سائٹ ڈیمیٹیٹ کا ایریا ہے ہم یہاں سنت لگانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو روزگار خرام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو ایک اس کی جو مہربانی آپ لوگوں کی کہ ہمیں ہماری آواز کو اٹھائے جائے کہ سنتیں چلے گی تو ملک چلے گا سنت نہیں چلے گی تو ملک بھی نیچے دے گا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ سنتیں چلیں لیکن یہ کچھ چھوٹے اناثریں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں حراسہ کر رہے ہیں تو ہم ہماری آواز آپ آگے تک لے جائیں جو مسئلہ بھی پیش آیا ہاریز بھائی ہے وہ آپ کو ساری بریفیسٹری بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اس کے بعد میں بات بتا ہوں جس کی ویڈیو بھی اور تصاویر بھی موجود ہیں جبکہ اس سے پہلے بھی شیریزاد اور اس کی بیوی پر ایف آئی آر موجود ہے جس میں انہوں نے حارس سے سابقا چیئرمن رانا نوید کے جانب سے مسالتی کوشش کے بعد سلح نامہ کیا تھا جس کے بعد حارس نے مذکورہ ایف آئی آر واپس لی تھی تاہم شیریزاد نے اسی ایف آئی آر کو بنیاد بناتے ہوئے ایک بار پھر پچاس لاکھ کی ڈیمانڈ بزریہ کورٹ ہرجانے کی صورت میں اس سے کی اور جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو پھر سے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا اور اسے پلارٹ پر تمام تر کاغذات اور قبضہ ہوتے ہوئے تعمیرات نہیں کرنے دیج رہا تھا جبکہ پلارٹ کا اصل مالک کاغذات اور قبضہ ہونے کے باوجود ہمیں حراسہ کر رہا ہے مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایچ بی ایس نیوز